موسیقی مسیحہ باز نہ آئے ہردرمی برقرار مریض خار ایم ٹی آئی اک کے خلاف گینڈ ہیلتھ آلائنس کی کام چھوڑ ہر تال شہر کے ساتھ بڑے ہسپتالوں میں پانچویں روز بھی کام ٹھب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کی او پی ڈی میں آپریشن تھیٹر بند دماغی امراض میں مقتلع مریض حضیت میں مقتلع جناہ سرویسز پی آئی سی سمیت دیگر ہسپتالوں میں بھی کام بند دور دراز سے آئے مریض خار ہونے لگے دربدر کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور وزیراعلا پنجاب کی ینگ ڈاکٹرز کے معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ہدایات سردار اسمان بوزدار کہتے ہیں ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے احتجاج کا کوئی جواز نہیں مریضوں کا علاج معالجہ کرنا ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے ان صداد دینگی کے لیے متعلقہ ادارے اپنا بھرپور کردار ادار کرتے رہیں گے آؤٹڈور اور انڈور سرویلنس پر بھرپور توجہ دی جائے عرفہ کریم ٹیکنالوجی پارک میں اجلاس ڈینگی کی صورتحال اور مرض کے تدارک کے اقدامات کا جائزہ آپ نے مریم اور یوسف کے ساتھ مل کر چار سو دس ملین روپے منی لانڈرنگ کی جالی گیارہ ملین کے شیرز غیر ملکی شخص نصیر عبداللہ کو منتقل کیے ایک کروڑ پچپن لاکھ بیس ہزار ڈالر کا قرض شوگر ملز میں ظاہر کیا یہ قرض کہاں سے لیا گیا نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کے نواز شریف سے سوالات بزنس معاملات حسین نواز دیکھتے ہیں ان سے پوچھیں میرے علم میں نہیں اس وقت میرے پاس ریکارڈ موجود نہیں بزنس کرنا غیر قانونی کام نہیں کاروباری معاملات چلتے رہتے ہیں نواز شریف کا جواب نیپ ٹیم نے نواز شریف سے تیرہ سوالات پوچھے کسی کا بھی تسلی بخش جواب نہ ملا مولانا کے دھرنے کا لاحے عمل کیا ہوگا ازادی مارچ کی حکمت عملی پر مشترکہ غور و فکر شہباز شریف کی کل ایک بار پھر مولانا فضل الرحمن سے آہم بیٹھک ہوگی مارڈل ٹاؤن میں دونوں پارٹی کے قائدین وفود کی سطح پر حتمی پلان تشکیل دیں گے سربرا جی یو آئی فے اور صدر مسلم لیگنون کا مشترکہ پریس کانفرنس پر بھی اتفاق مسلم لیگنون میں صرف نواز شریف اکیلے ہی رہ گئے ہیں شہباز شریف فیصلہ نہیں کر پا رہے رانہ تنبیر خاجہ ساد رفیق یا سادے خاجہ آصف اچھے آدمی ہیں اکتوبر نومبر دسمبر سیاسی انتشار کے لیے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید کے انکشاف کہتے ہیں مریم نواز نے شریف فیملی کی سیاست کو کھوکھلا کر دیا مولانا فضل الرحمن سے توقع رکھتا ہوں وہ دھرنے میں نہیں جائیں گے حکومت مخالف آدادی مارچ کو کیسے روکیں تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں نے بھی سر جوڑ لیے وزیراعظم کی ہدایت پر جہانگیر ترین متحرک پارٹی رہنماؤں اور اتحادیوں سے مشاورت شروع کر دی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی منانے کے ٹاسک پر عمل جاری رنٹ اے مولانا پر کل بات ہوگی آنے والے دنوں میں اپوزیشن کے لیے بہت کچھ ہے ڈیم فنڈ سابق چیف جسٹس ساکب نیسار نے بنایا ڈیم فنڈ کا اکاؤنٹ سپریم کورٹ کے پاس ہے ویفاقی وزیر فیصل بارڈا کی پریس کانفرنس واپڈا ہسپتال میں زیر علاج پانچ سالہ واجد کی آیادت آنکھوں کی بیماری میں مقتلع بچے کے والدین کی بھی مالی معابنت کا اعلان ملازمتوں کا کوٹہ بڑھانے اور مستقل کرنے کا مطالبہ نابین افراد کا کان پکڑ کر انوکھا احتجات چیرنگ کراوس پر دھرنا دوسرے روز میں داخل مظاہرین نے فیصل چوک کو چاروں طرف سے بند کر دیا مال روڈ پر ٹرافک کا نظام بری طرح متاثر شہریوں کو مشکلات کا سامنا وارڈنز کی اضافی نفری تا یونار ٹرافک کو متبادل راستوں سے گزارا جانے لگا نابینہ ڈیلی ویجز ملازمین کو کانٹریکٹ پر لائے جائے گا تین فیصد کوٹے میں سے ایک فیصد نابینہ افراد کو دیا جائے گا حکومت اور عمران خان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا فنڈز کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی وزیر قانون راجہ بشارت بیت المال کانسل کے قیام کی تقریب سے خطار ڈینگی نے پنجے گاڑ لیے چوبیس گھنٹوں میں مزید تائیس نئے کیس ریپورٹ ڈینگی کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 344 ہو گئی مشتبہ مریضوں کی تعداد سات آزار تک پہنچ گئی شہر کے 1170 مقامات پر مزید ڈینگی لاروہ کی تصدیق 126 افراد کے خلاف ایف آئی آر کا اندراز کروا دیا گیا ڈی سی لاہور کا شیخ زید اسپتال کا دورہ ڈینگی وارڈ کا معاینہ مریضوں کی آجادت یو سی 109 میں ڈینگی ورکرز کی ڈیوٹی چیک کی شہریوں میں آگا ہی پیمپلٹس بھی تقسیم کیے ٹرانسپورٹرز مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے شکنجہ تیار زلی انتظامیہ نے گاڑیوں کی چیک اینڈ بیلنس کے لیے نیا سوفویر تیار کر لیا تین ہزار مسافر گاڑیوں کو ریجسٹرڈ کمپیوٹرائزٹ کارڈ جاری کیے جائیں گے مسافر گاڑیوں کی داخلی اور خارجی راستوں پر مانیٹرنگ کی جائے گی کمیشنر لاہور عاصف بلال لودی کہتے ہیں مسافروں کو سہولیات دینے کے لیے نیا سسٹم بنایا گیا ہے لاری اڈے کی تجزین و عرائش کا کام بھی جلد شروع کر دیا جائے گا بادامی باغ لاری اڈا کو موڈل اڈا بنانا چاہتے ہیں ٹرینوں کی تاخیر، بوگیوں کی کمی یا افسران کی نا اہلی کا نتیجہ ریلوے کی 472 مسافر بوگیاں وارک شاپ میں کھڑے ہونے کا انکشاف 228 مسافر بوگیاں لاہور کیریز فیکٹری میں کئی سالوں سے موجود 205 مسافر بوگیاں ریلوے شاپ میں اوور ہالنگ اور چھوٹی ریپیرنگ کے لیے پارک میکمانہ ریپورٹ نے وزارت ریلوے کی امدہ کارکردگی کا بھانڈہ پھوڑ دیا ترجمان ریلوے کہتے ہیں بوگیاں دو فیزز میں تیار کی جا رہی ہیں کچھ بوگیوں کی اوور ہالنگ جلد شروع کر دی جائے گی میوہ ہسپتال میڈیکل بارڈ میں آتی زدگی کا معاملہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے آتی زدگی پر تحقیقات مکمل آگ لگنے کے باعث تقریباً تین لاکھ روپے کا نقصان ہوا آگ شاپ سرکٹ کے باعث لگی ریسکیو کی جانب سے ایک گھنٹے بعد آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ڈرمہ مالی سال کے اختتام پر پنجاب دو سو تین تیس ارب سر پلس ہوگا ڈرمہ سال ساڑے اکیس ارب روپے کی بچت کی گئی داروں کی ریسٹرکچرنگ سے پچیس ارب اضافی وسائل حاصل ہوں گے سماجی شعبہ کے لیے مختص فنڈز بڑھا کر اکتالیس فیصد کر دیے گئے ہیں بینک آف پنجاب کی ساٹھ نئی برانچز کھولی گئی ہیں بینک آف پنجاب کی پہلی شش ماہی میں سات ارب روپے کا منافع ہوا وزیر خزانہ اور سیکرنٹری خزانہ کی وزیرعالہ کو بریفنگ کارکردگی ریپورٹ پیش چہدری پرویز الہی سے جاپانی کمپنی کلین انرجی کے اہدے داروں کی ملاقات پنجاب اسمبلی عمارت میں سولر انرجی سسٹم لگانے پر گفتگو مہمانوں کو اسمبلی کی ساخت پارلیمانی روایات سے بھی آگاہ کیا گیا چہدری پرویز الہی بولے جاپان ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوشن رہا ہے ٹیرٹا نے ہنرمند افراد کے لیے نئی ایپ تیار کر لی شہری فان کال پر ہنرمند افراد کی خدمات حاصل کر سکیں گے وزیز سانت و تیجارت کی زیر صدارت ادلاس میاں اسلم اقبال کہتے ہیں فنی تعلیم جدید تقاضوں اور مارکیٹ کی ضرورت ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو فروغ دیں گے یہ پولس کا سسٹم کب ٹھیک ہوگا ضروری ہے پولس افسران توہین عدالت کے نوٹس پر ہی عدالتی حکم پر عمل کرائیں گے آئی ٹی سے استفادہ حاصل کریں پہلے والا دور گزر چکا ہائی کورٹ میں سی پی او فیصل آباد کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات جسٹس قاسم خان کے ریمارکس عدالتی حکم پر پولس اہلکاروں سمیت بیگر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا سی پی او فیصل آباد کا جواب عدالت نے مقدمہ درج ہونے کے بعد دائے درخواست نمٹا دی موبائل فان اندر لے جانا منع ہے محکمہ محولیات ہیڈ آفیس اجلاف نے شریک افسران کے لیے نایہ حکم نامہ تمام زلیہ افسران نے فرنٹ ڈیسٹ پر موبائل فان جمع کروائے وزیر محولیات اور ڈی جی بھی اجلاف میں شریک پنجاب نے فضائی آلودگی اور اسموک کے اقدامات کا جائزہ اسموک کی 65% بجا بھارت بنتا ہے بھارت میں فتلوں کو آگ لگنے سے دھوان پاکستان آ جاتا ہے موسم سرما میں ہوا کم چلنے سے ذرات ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں اسموک صرف لاہور یا پاکستان نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے سبائی وزیر محولیات باؤ محمد رزوان کی پروگران جاگو لاہور میں گفتگو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان راپیر کامل قاملان راہنما سید علی بن عثمان علیہ جویری حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا نو سو چہترمہ عرص تیاریاں جاری تقریبات کا آغاز اٹھارہ اکتوبر کو رسمی چادر پوشی و افتتاح سبیل دودھ سے ہوگا انیس اکتوبر کو انتظامیہ کی جانب سے عام تاتیل کا اعلان ذلہ انتظامیہ کے ماتحہ تمام ادارے بند رہیں گے مزار کی تزین و آرائش اور سیکیورٹی انتظامات مکمل ادھاکار امیرہ کی تقذیب نکاح کی اپین پر سماعت عدالت نے فریقین کے وکلہ کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا فیملی کوٹ نے حقائق کے برعکس فیصلہ سنایا اتیکو رحمان میرا شوہر نہیں وہ جھوٹا شخص ہے درخواست گزار کا مواقف عدالت نے کیس کی سماعت دو ہفتوں تک کے لیے ملتوی کر دی اور شاہی جوڑے کی لاہور آمد کی تاریخ تبدیل کل کی بجائے سترہ اکتوبر کو لاہور آئیں گے مہمانوں کو ویلکم کرنے کا پلان تشکیل شاہی مہمان حج ٹرمینل پر سپیشل ائرکرافٹ کے ذریعے لینڈ کریں گے وزیرعالہ پنجاب شہزادہ ویلیم اور ان کے اہلیہ کا استقبال کریں گے مہمان سب سے پہلے ایس او ایس ویلک جائیں گے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں میچ دکھایا جائے گا شوقت خانم اسپطال کا بھی دورہ کریں گے مہمانوں کو بادشاہی مزجز سمیت دیگر تاریخی مقامات کی سیر بھی کرائی جائے گی موسیقی